سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگر بات کی جائے تو چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین ہزار پینٹالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور مزید پینٹالیس افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اور سیاستدان کوئی بھی کرونا وائرس کو سیریس نہیں لے رہا حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ابھی فی الحال جلسے نہ کریں لیکن پی ڈی ایم بزد ہے کہ پیر کو ملتاد میں جلسہ کر کے ہی رہے گی اور اس حوالے سے وہ اپنی تمام تر تیاریاں بھی کر رہی ہے اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے گھر کی تقریب کے لیے جو ایس او پیز تیع کیے تھے وہی ایس او پیز پھر جلسے کے لیے بھی تیع کر لیں کیونکہ یہ جو کرونا ہے یہ عوام اور حکمران کسی میں فرق نہیں رکھتا اس ساری صورتحال پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک تشویشناک معاملے کی بات کر لیتے ہیں کراچی کا علاقہ دیفنس فیز فور جہاں پر جالی پولیس مقابلہ ہوا مبجنا طور پر کیونکہ پولیس مقابلہ ہوا اور اس کے بعد جو گھر کی مالکن ہے بنگلے کی مالکن لیلا پروین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جالی پولیس مقابلہ تھا کیونکہ ان کا جو ڈرائیور محمد عباس ہے اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ان کا کرمینل ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے تمام تر ڈیٹا موجود ہے اس حوالے سے بہت سارے متزاد بیانات بھی پولیس کے سامنے آ رہے ہیں لیکن بات ساری ناظرین یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا پولیس مقابلہ نہیں ہے اس سے پہلے نوجوان نکیب اللہ محسود کو کوئی نہیں بھولا نو سالہ ہستی مسکراتی ایمل بچی اس کو بھی کوئی نہیں بھولا اس کے ماں باپ کو آج تک سکون نہیں ملا ہوگا کیونکہ وہ بھی جالی پولیس مقابلے میں ماری گئی تھی تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پولیس کا یہ جو غیر پیشہ وارانہ رویہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور آخر پولیس کب اس طرح سے ٹرینڈ ہوگی کہ اگر کسی کو کوئی ہے بھی ایسے ملزم ہے بھی تو اس کے پکڑ کے عدالت میں اس کو پیش کریں نہ کہ جالی پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا جائے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر تمام تر صورتحال پر ڈیٹیل میں بات کریں پریس کانفرنس کرنے کا بھی کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے مزید حقائق بھی سامنے لائے جائیں گے لیلا پروین کی جانب سے کہا گیا ہے بیورو چیف کراچی شاہد جتوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے ساری صورتحال معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا معاملہ شاہد جتوئی صاحب پہلے تو یہ بتائے گا یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ سارا واقعہ ہے کیا کیونکہ اس میں بہت سارے متضاد بیانات ہیں جو کہ پولیس کے سامنے آ رہے ہیں جی دیکھیں کل صبح جو ہے پولیس نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے دیفینس فیس فور میں پانچ لوگوں کو مقابلے میں حلا کر دیا ہے اور پانچوں جو ہیں وہ اب ان کا کرمنٹ ریکارڈ ہے بات یہ ہے کہ مقابلہ کہاں ہوا گولی کہاں سے چلی جوابی گولی کہاں سے چلی گولیوں کے نشانات کہاں ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو گولیاں کہاں لگی ہیں کس اینگل سے لگی ہیں اس پہ پولیس کو جواب دینا ہے اسی وقت ہی جب یہ پولیس نے یہ پریس لیس جاری کیا اور میڈیا کو بتایا کہ پانچ لوگ انہوں نے پولیس مقابلے میں مار دیئے ہیں اس کی اپنی ہی موقف اتنا کمزور تھا کہ میڈیا نے پہلا پہلا سوال یہ کیا کہ یہ مقابلہ ہوا کہاں ہے کیسے ہوا ہے وہاں جب میڈیا کی ٹیمیں پہنچی جائے وقوہ پر تو وہاں مقابلے کے کوئی کوئی ایسا حالات نہیں تھے کہ وہاں جیسے کوئی مقابلہ ہوا ہو انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ آپ نے فیرنگ کی آواز سنی انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی آواز نہیں سنی انہوں نے پوچھا کہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا نہیں جس بنگلے میں ڈکیتی کی بات کی گئی وہاں اس بنگلے سے میڈیا والوں نے جا کے پوچھا تو انہوں نے تو ایک حیرت انگیز انکشاف کیا انہوں نے کہا جی یہاں ڈکیتی نہیں ہوئی یا ہمارے ڈریور کو رات چار بجے پولیس والے لے گئے ہمارے گھر پہ انہوں نے ریڈ کیا ہماری دو خواتین کو بھی لے گئے اور ہمارے ڈریور ابباس کو بھی لے گئے کوئی مقابلہ نہیں ہوا ہمارے گھر میں ڈکیتی نہیں ہوئی بلکہ ہمارے لوگوں کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو مار دیا گیا ہے ابباس کو بھی مار دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ دیگر چار لوگوں کو بھی مار دیا گیا ہے تو دیگر چار لوگوں کو کون تھے شاہد جتوئی صاحب ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ہے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں جو ایس ایس پی ساؤت زبیر نظیر صاحب نے ایک انتہائی شرمناک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سرائی کی ڈکیت گیند کے یہ لوگ تھے شرمانی چاہیے ایسے پولیس آفیسر کو کہ انہیں اس عہدے پہ بٹھایا کس نے ہے جو نفری منافرت پھیلا رہا ہے زبیر نظیر صاحب بھی خود کوئی زبان بولتے ہوں گے کیا میں کہوں کہ اگر انہوں نے جالی مقابلہ کیا ہے تو وہ اس زبان بولنے والے لوگ سارے ایسا کرتے ہیں کیا اس زبان بولنے والے لوگ جو زبان بولتے ہیں کیا اس زبان بولنے والے لوگ بلکل اسی ذہنیت کے ہیں بلکل اسی طرح نسل پرست ہے بلکل اسی طرح قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے زبیر نظیر جو بھی زبان بولتے ہیں انہیں پولیس آفیسر ہیں انہیں اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے اگر وہ جرم ان پہ ثابت ہو گیا تو میں کیا کہوں کہ زبیر نظیر جو زبان بولتے ہیں سارے زبان بولنے والے ایسے ہیں جیسے زبیر نظیر صاحب ہیں شرمناک بات ہے یہ نسل منافرت پھیلا رہے ہیں وہ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے ملتان میں انہوں نے سرائکی ڈکیت گینگ کا نام لیا ہے آج پورے سرائکی علاقے میں سرائکی کومپرس تنظیمیں آج یوسف رضا گلانی کے گھر پہ احتجاج کر رہی ہیں آج مقدوم احمد محمود کے گھر پہ احتجاج کر رہی ہیں بات کروں گے لگاری صاحب یہ اس طرح سے نسلی جو منافرت کھلائی جا رہی ہے زبیر صاحب کی جانت سے اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کی انکواری ہونی چاہیے دیکھیں یہ مطالبہ ہے ہمارے اس فورم سے اور جتنے بھی دیگر فورمز ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ سرہ سر جالی مقابلہ ہے جس جگہ کا بتایا جا رہا ہے وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوا نمبر ون نمبر ٹو پولیس افسر نے کس ذہن سے کس ذہنی حالت سے اس کو جو ہے سریکی ڈکیٹ گینگ کا نام دیا یعنی وہ اتہائی متاثب شخص ہے اور میرے خیال میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی سرکاری منصف پر ہو کوئی بھی شخص اگر ایسا ذہن رکھتا ہے اگر اس کا مائن سیٹ ایسا ہے اگر اس کی اپروچ ایسی ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ سرکاری ملازمت میں ہو اگر وہ سرکاری ملازمت جاری رکھتا ہے تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا اب یہ ذمہ داری ہے کس کی وزیراللہ سندھ سید مراد علی شاہ آئی جی سندھ جناب مشتاک مہر صاحب ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب ہم ان تین آدمیوں کو میں اپنے اس فورم سے بڑے راست مخاطف کرتے ہوئے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں بڑے راست اس معاملے کو دیکھیں اپنی نگرانی میں دیکھیں فولی طور پر دیکھیں یہ شک نہیں ہے اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جالی مقابلہ ہے تو جو ایس ایس پی ہے زباہ نظیر کو گرفتار کیا جائے اور انویسٹیگیشن شروع کی جائے اور قتل کے مقدمے میں اور جتنے پولیس اہلکار اس میں ملویس ہیں کیونکہ اور تو کوئی سامنے اس طرح سے نہیں آ رہا ہے اگر جتنے پولیس اہلکار اس جالی مقابلے میں اپنا ہونا ظاہر کرتے ہیں تو پھر ان سب کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد تازیرات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت قتل عمد کا مقدمہ درج کیا جائے ان کی گرفتاریاں کی جائیں اور یہ معاملہ کوٹ میں چالان پیش کیا جائے آپ اس کو حضم کرنا چاہیں گے لوگ اس کو میڈیا اس کو حضم نہیں کرنے دے گا بہت جالی پولیس مقابلے ہوئے ہیں لیکن یہ جو دیدہ دلیری سے ہوا ہے یہ ساہیوال کے ہاتھ سے جیسا سانہے جیسا سانہے آئے اگر ساہیوال میں وہ بھی یہی لوگ تھے جن کو یہ سنائی کی کہہ رہے ہیں اس طرح کے اگر یہ اور علاقوں میں جا کر اس طرح کے مقابلے کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پڑا سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ملک کے ساتھ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اگر ایسا کھیل جاری رہتا ہے تو پھر پاکستان میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے جو اس پاکستان کی مقتدرہ کے لیے پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے سنگین مسائل کا سبب بنیں گے پہلا مطالوہ یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے محسوس کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی کہ ایس ایس پی زبیر نظیر کو پھوری طور پر گفتار کیا جارے اور ان کے خلاف قتل عمد کا مقدمہ درد کیا جائے اور دیگر پولیس اہلکار جس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی یہ باقیدہ کاروائی کی جائے شاہد جتوئی صاحب آپ کو یاد ہوگا راو انوار صاحب والا جب معاملہ اٹھا تھا تو اس وقت بھی راو انوار صاحب رو پوش ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور پولیس افسر کو سزا بھی ہوئی ہو دیکھیں یہ ہمارا سسٹم ہے اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم لوگوں کو انصاف ملے لیکن اگر آپ انصاف نہیں دیتے ہیں تو لوگ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں لوگوں میں بے چینی ہے لوگوں میں بے قراری ہے جب پولیس ریفارمز کے لیے نیا قانون بن رہا تھا تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پولیس اختیارات دیے جائیں اور بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ پولیس کو زیادہ اختیارات نہ دیے جائیں اس پر چیک رکھا جائے پولیٹیکل چیک رکھا جائے وہ کہاں ہے پولیٹیکل چیک پیپلز پارٹی شعوری طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ پولیس جو ہے بروٹل ہے پولیس بہت ظلم کرتی ہے اس لیے اس نے جو سندھ میں قانون بنایا اس میں چیک رکھا اس میں پولیٹیکل چیک رکھا سیاسی حکومت کا سیولین حکومت کا اس پہ چیک رکھا اس پہ سارے مخالفین اس پہ احتجاج کرتے رہے تنقید کرتے رہے پیپلز پارٹی پہ لیکن پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ پولیس پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہاں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کل ان کی بہن کی منگنی تھی ان کے گھر میں خوشیاں تھی اور بے گناہ لوگوں کے لاشے پڑے ہوئے تھے اور لوگ رو رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے آج ملتان میں یوسف رضا گلانی کے گھر پہ سرائکی تنظیمیں سرائکی لوگ احتجاج کر رہے ہیں آج مخدوم احمد وحمود کے گھر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پیپس پارٹی کی حکومت کو بتائیں کہ ان کی پولیس بہت متاثب ہے ان کی پولیس کے افسران نسل پرست ہیں ان کی پولیس کے افسران پیپس پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کی پولیس کے افسران یہ نہیں چاہتے کہ پیپس پارٹی سندھ سے باہر دوبارہ اپنا ریوائیول کرے یہ پوری سازش ہے پیڈی ایم کے جلسے سے پہلے اس وقت پورے سرائکی علاقے میں احتجاج ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بلکل بلکل بلاول بھٹو زرداری اس کا نوٹس لیں وزیراعلا سندھ اس کا نوٹس لیں اور اس جالی پولیس مقابلے کو فوری طور پر انجام تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے بلکل یہ ہوا کیا ہے لیکن لگاری صاحب یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پولیس قوانین میں اصلاحات کی ضرورت ہے پیشہ ورانہ جو تربیت ہے اس کی بہتری کس طرح سے ممکن ہے دیکھیں یہ ایک لحاظ سے مختلف واقعہ ہوئے ہیں میں ہمارے سامنے ہوئے بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جہاں بے دردی سے پولیس نے بے رحمانہ انداز سے لوگوں کو گرفتار کیا اور پھر قتل گیا میرے پاس ایک نہیں میں بے شمار واقعات ہیں جن کی تفصیل میرے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے ارشاد بیگ نامی بچے کو ابولاستان اسپانی روڈ سے گرفتار کیا گیا شام کو اس کی ماں نے ہمیں میسج کیا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اخبار اس وقت ہمارا چھپا نہیں تھا اخبار دن کا چھپ کر ہمیں ایونگر چھاپتے تھے وہ مارکٹ میں آ چکا تھا ہمارے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا ہم نے بہرحال تمام داروں سے معلوم کیا کہیں سے بتانی چلا رات کو پولیس مقابلہ کر کے اسی لڑکوں کے جس کی ماں ہمیں بتا چکی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کو قتل کر لیا گیا ہم نے اگلے دن تفصیل چھاپی کہ اس کی ماں نے یہ کاغذ بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ جی میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا اور اگلے روز اس کو قتل کر لیا گیا اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی تھا چاہے ایمکیم سے چاہے وہ پی ٹی آئی سے تھا چاہے وہ پی پس پاری سے تھا کسی بھی جماعت سے تھا کسی شخص کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے گرفتار کرنے کے بعد اس پر چالان کیے بغیر وہ قدمہ چلائے بغیر آپ قتل کر دیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئے ماروائے عدالت قتل ہوتے رہے ہیں یہ اور نویت کا ہے اس ایس ایس پی صاحب نے جو واردات کی پھر میڈیا کو بھاشن دیا اور کہا کہ یہ سریکی ڈکیٹ گینگ تھا اصل بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس کے مطابق ایس ایس پی کے مطابق وہ گرفتار نہیں ہوئے ایس ایس پی کہتا ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے ایس ایس پی کہتا ہے کہ بھاگتے ہوئے ہم نے ان پر فائر کیا فائرنگ آواز تو سنی نہیں میں کہہ رہا ہوں بھاگتے ہوئے ہم نے فائر کیا اور یہ لوگ مارے گئے یعنی گویا آپ کے نظریک پکڑے نہیں گئے جب ان نے پکڑے نہیں گئے جب آپ نے ان سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جب آپ کو بھاگ کر آپ نے اس کو قتل گیا تو پھر آپ کو انہوں نے مرتے مرتے بتایا تھا کہ جناب ہم سیکر سرائی کی ڈکیٹ گینگ سے طالب رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کسی نے بتایا تھا اس کو ایس ایس پی کو یہ ایس ایس پی کا ذہن تھا یہ جو سوچ رہا تھا یہ اس ایس ایس پی کا وہ ذہن تھا اس کے اندر ایک خوفناک قسم کا دہشت گرد اور خوفناک قسم کا ایک وحشی قسم کا جو نسل پرستہ ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ سبق پڑھایا اس کو کہ تم یہ کہو کہ جناب یہ پھلاں سیگمنٹ کے لوگ تھے اور پھلاں سیگمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ڈکیٹ گینگ میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہات تو یہ ہے کہ ڈرائیور کی مالکن جس بنگلے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا ہے اس نے تو انکار کر دیا کہ یعنی یہ کہیں سے ان کو پکڑا اور کہیں جا کر انہیں سوچا کہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور ہوتا کیا ہے پولیس پیسے مانگتی ہے گریبوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جس نے اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرسے کوئی نہ جان سراؤ یار ان کو مار دو کور پوچھنے مالا ہے بیچارے پھلاں سیگمنٹ کے لوگ ہیں ان کا تو کوئی ولی وارس بھی نہیں ہوتا ہے کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے ان کے بارے میں مار ڈالو کیا کرتا ہے یہ ہوتا ہے پولیس کا ذہن یہ اس کی ذہنیات ہوتی ہے پولیس کی اچھا بنگلے کی جو مالکن ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کل وہ آپ کو سنواتے ہیں لیلہ پروین صاحبہ کے مطابق ان کو تو بے گناہ مارا گیا ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں تھا شاید جتوئی صاحب اگر فرض کریں کسی کا کرمنل ریکارڈ ہو بھی تو کیا تب بھی یہ جائز ہے کہ آپ پولیس مقابلے میں اس بندے کو ہی قتل کر دو بے سخت سوال یہ نہیں ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ تھا یا نہیں تھا یہ تو بات کی بات ہے ان کو مارا کیوں کہ اس قانون نے اجازت دی کہ اس نے آپ کو اجازت دی کہ اگر وہ کرمنل ریکارڈ رکھتے بھی ہیں تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ان کا مہورہ عدالت قتل کریں لگائی صاحب جس طرح سے فردوس عاشق آوان صاحبہ بھی بات کریں جلسے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت میں تو بہت روک آئے لیکن اپوزیشن بزد ہے کہ ملتان میں جلسہ کر کے ہی رہے گی یہ کیا زد پالی ہے کرونا کیسز اپنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیوں آ کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو فیگر جمع کرنا چاہیے کہ پشاور کا جلسہ ہوا تھا پشاور کے جلسے کے بعد وہاں پر کرونا کا کیا پھیلاو ہوا اگر کرونا کا پھیلاو ہوا ہے اس جلسے کے بعد بڑھ رہا ہیں پہلے پاکستان میں بڑھ رہا ہیں پشاور میں کتنے بڑے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں جلسہ ہوا تھا وہاں کتنے بڑے ہیں ان کے پاس کوئی فیگر ہیں یا کونت اس طرح سے کام کرے گی کیا لوگوں کو بتایا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھیلاو کس انداز میں ہو رہا ہے کیا لوگوں کے اس طرح کے اعتماد سے پھیلاو ہو رہا ہے یا ایسو پیس کو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک لاکھ جو ہیں وہ ماسک لوگوں میں بانتے ہیں سینٹائزر بانتے ہیں ہم وہاں پر انتظام کریں گے کہ لوگ ماسک لگا کر شریف ہوں اور ان کے پاس سینٹائزر ہو لوگ ڈسٹینس سے بیٹھیں گے ساری چیزیں اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کریں اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو اگر بہت بڑی ہے اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو ان کو صرف ایک بات پڑی ہوئی ہے باقی ملک میں آپ نے کر لیا آپ نے کر لیا ہے لاکڈاؤن کہیں اگر اس طرح سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں اگر کیسز کو آپ نے لاکڈاؤن کرنے کے بارے میں سوچا وہ تو کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن نہیں کریں گے جہاں پر بھی برک پریس ہوتا ہے جہاں کام ہوتا ہے میں خود مارکیٹ میں گیا ہوں لوگ اس طرح سے ایک دوسرے سے گھول مل رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر کرونے کا کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اگر ایسا ہوگا آپ کہیں کہ لوگ بازار میں جائیں شاپنگ مارز میں جائیں اور جو ہے بڑے بڑے جو ملک کے اندر بڑے بڑے بازار ہیں روٹ پنڈی میں ہیں بازار اور لاہور میں ہیں کراچی میں ہر جگہ بازار وہاں لوگ جو ہے انگیسے ساتھ گھول مل کر چلتے رہے ہیں اور ان کی ہمیں پابندی نہیں کرنی ہے ہم نے جو ہے صرف جلسے نہیں ہونے دین ہے تو اسٹاپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ جلسے نہیں ہونے دین ہے لیکن لگائی صاحب یہ بھی تو دوہری پالیسی ہے دوہرا میار ہے گھر کی جو تقریب تھی اس پر تو کہا گیا پیپلز پارٹی کے جانب سے یہاں بھی یہی کر رہے ہیں یہاں بھی یہی کر رہے ہیں وہ بتایا ہے عبدالقادر گلانی نے کہ ہم نے ایک لاکھ ماسک تقسیم کیے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس اوپیز کو فالو کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس اوپیز کو فالو کریں گے اگر وہ ایس اوپیز کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس بات کی آپ اور کیا چاہتے ہیں لیکن لگائی صاحب آپ کو لگتا ہے پریکٹیکلی یہ پوسیبل ہے اتنے بڑے مجمع کو آپ ایس اوپیز فالو کر آ سکتے ہیں کیسے آپ تین فٹ کا فاصلہ رکھ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے کرنے کے کام یہ تھا ملتان میں آپ کہیں کہ لاک ڈاؤن ہے ہم نہیں کرنے لے رہے آپ کے پاس ایک طریقہ ہے آپ لگا دیں لاک ڈاؤن کرنے سے تو لوگوں کا روزگار چھن جائے گا بہت سارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے تو اچھا پھر اس کا اور کیا طریقہ ہے جب آپ بازار کھلے رکھیں اب آپ لوگوں کا عام میل جو کھلا رکھیں آپ بازاروں کی بھیڑ کو جا کر دیکھیں جلسوں کی بھیڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم ہمارے پاس کیا حل ہے چیزوں کو ٹیکل کرنے کا چیزوں کو ہینڈل کرنے کا اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے جلسوں سے خوف کھا کر ایک نیا پوائنٹ یہ ہے اصل وجہ اصل وجہ یہ نہیں ہے اصل وجہ کرونا ہے آپ کرونا کو کس طرح سے اس کو فالو کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اچھا آسفہ بھٹو زرداری صاحبہ کل اپنا سیاسی کریئر شروع کرنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری تو کورنٹین ہے تو وہ کل تقریر کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ کل کی تقریر ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہم ملے ہیں ان سے بہت مرتبہ ان کے بچپن سے لے کر ان میں کوئی ٹچ ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کا میرے خیال میں وہ ایک اچھی بچی ہیں اور بہت اچھا ان کا خطاب ہو سکتا ہے لیکن ہم اس سے پہلے ہم کیا کہیں بلکل کل پرسوں پہلے خطاب ہو جائے اس کے بعد ہاں انشاءاللہ وہ بہت محازم ہے میں جانتا ہوں ناظرین آج لازوال تصانیف اردو عدب سے لگاؤ رکھنے والوں میں بہت مقبول یعنی کہ معروف نوول اور افسانہ نگار بانو کتسیہ کی باونوی سالگیر آج منائی جا رہی ہے اور گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل آج چینج کر دیا ہے اور بانو کتسیہ کی جو تصویر ہے وہ جو کیریکٹر ہے اس طرح کا بنا دیا ہے آپ کو ایک پیکج اس کے اوپر دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں ان کی تصانیف یقیناً اردو عدب سے لگاؤ رکھنے والوں کے لئے قیمتی سرمایا ہے لگائیر صاحب بانو کتسیہ صاحبہ کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں بانو کتسیہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی یاد آجتے ہیں ایک چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اگرچہ ہمارے پروڈیسر بتا رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے اور یہ کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ شدید بیمار ہو گئی تھی ایسی بیمار ہو گئی تھی کہ ہم یہ سمجھ چکے تھے سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ انتقال کر جائیں گی اور اس سے جانبر نہیں ہو سکیں گی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد ہمارے ایک دوست گئے لکھولا خان تھے انہوں نے جا کر ان کی آخری سمجھ کر کے آخری ہے آباد ریکارڈ کرنے کی بات کی تو وہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا بانو آپا آپ بات کریں تو بانو آپا نے بات کی شروع کی ان کے ساتھ دعا سلام کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا یاد دلایا اشفاق صاحب کو اشفاق صاحب آپ کو یاد ہے ہمارے بڑے بیٹے نے آپ سے آ کر کیا پوچھا تھا ان نے کیا پوچھا تھا ان نے پوچھا تھا کہ جی محبوب کی تعریف کیا ہے اچھا تو اشفاق صاحب نے کہا کہ جس سے محبت کیجئے وہ محبوب ہے ان نے کہا یہ آپ مطلب بتا رہے ہیں آپ تعریف بتائیں کہ محبوب کی تعریف کیا ہے پھر دوسرا بیٹا آ گیا وہ بھی ضد کرنے لگا کہ محبوب کی تعریف کیا ہے تو اس کے بعد بانو آپ نے کہا کہ چلیں بابا سے چل کر پوچھتے ہیں وہ ایک پرانے طرز کی گاری تھی دونوں اس میں بیٹھے اور بابا کی کٹیا کے پاس پہنچ گئے بابا کی کٹیا کے پاس پہنچے تو یہ بریک لگا رہتا ہے اشفاق صاحب ابھی بریک پوری طرح نہیں لگائی تھی وہ دروازہ کھوڑ کر دوڑتی ہوئی گئی اور بابا جی سے پوچھا بابا جی محبوب کی تعریف کیا ہے اور بابا جی نے ایک سیکنڈ کے توقف کے بغیر کہا کہ جس کا نا ٹھیک بھی ٹھیک ہو وہ محبوب ہوتا ہے جس کا نا ٹھیک بھی ٹھیک ہو وہ محبوب تو یہ بات بانو آپ نے بتائی تھی اور ان کے ریکار تھا رکھت اللہ خان کے پاس تو بہت زیادہ یہ آپ نے خود سنا تھا میں نے خود سنا تھا ہزاروں ان کے پاس آوازیں ریکار تھیں بانو آپ کی آواز بھی ان کے پاس ریکار تھی نیف ہے وہ اب ہمارے لئے بہت بڑا خزانہ ہے لگائی سب بہت شکریہ آج ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اب کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نکے بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے